بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ڈاکٹر ٹیک کے ایک نئے ویڈیو میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو بھی یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے یوٹیوب چینل کی اوپر اس کا جو لوگو ہے یا اس کا جو بینر ہے وہ آپ نے کیسے چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے یوٹیوب چینل کی اوپر لاغن ہو جائے سیوڈیو ہے اس کا ڈیش بورٹ جو ہے وہ اوپن کر لیں آپ نیچے چلے جائے اور یہاں پہ کسٹومایزیشن کا ایک بٹن آپ کو ڈسپلی ہوگا کسٹومایزیشن کے بٹن کی اوپر آپ کلک کر لیں کسٹومایزیشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ تین چین تین اپشنز جو ہے وہ نظر آئیں گے اس میں یہ جو سیکنڈ نمبر پہ اپشن ہے برینڈنگ اس کے اوپر آپ کلک کر لیں تو آپ کے پاس یہ تین ڈیفرنٹ اپشنز جو ہے وہ نظر آئیں گے سب سے پہلے نمبر پہ ہے پیکچر یہاں پہ جو آپ کا لوگو ہوگا تو وہی لوگو نظر آئے گا پھر اس کے بعد بینر ایمیج ہے اور پھر اس کے بعد وارٹر مارک کا جو ہے وہ ایمیج ہے تو ان تینوں ایمیجز کے لئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ جو پارٹیکلر ایمیجز ہے وہ کریئٹ کرنے ہیں یہاں پہ وہ ایمیجز جو ہے وہ میں بنا چکا ہوں یہ بینر والا ایمیج ہیں اور پھر اس کے بعد یہ لوگو والا ایمیج ہے ان کو ہم نے اپلوڈ کرنا ہے اچھا جو پیکچر ہے یہاں پہ اپلوڈ بٹن پہ آپ کلک کر لیں اور جو بھی لوگو آپ نے ایٹ کرنی ہے تو وہی لوگو کو جو ہے وہ آپ بھی فائن کر لیں اور پھر اس کے بعد ڈن کا بٹن جو ہے وہ پریس کر لیں تو اس طرح یہ لوگو ہمارا اپلوڈ ہو گیا یہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جائے گا میں جیسی ہی پبلش کا بٹن پریس کروں گا تو یہ دیکھ لیں یہ میرا آہ پبلش ہو گیا میں دوبارہ چینل کے ڈسپورٹ پہ چلا جاؤں گا یہ دیکھ لیں وہ جو لوگو ابھی میں نے اپلوڈ کیا تھا ڈاکٹر ٹک کے نام سے تو وہ لوگو آپ کو ڈسپلی ہے دوبارہ میں برینڈنگ پہ چلا جاؤں گا اب میں نے جو ہے وہ بینر ایمج جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے لئے کرائٹیریہ یہ ہے کہ آپ کا ایمج جو ہے اس کا ریزلوشن کم از کم ٹونٹی فورٹی ایٹ کرس ایلیون ففٹی ٹو پیکزلز کا ہونا چاہیے اپلوڈ بٹن کے اوپر میں کلک کروں گا اور جو بینر ہے وہ میں بنا چکا ہوں تو آل ویزبل آل ڈیویس پہ پہ اس کی ویزبلیٹی اس طرح ہوگی آہ ڈسٹاپ یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ وغیرہ اس کی اس کی ویزبلیٹی اس طرح ہوگی اور جو ٹی وی ہے تو ٹی وی پہ اس کی ویزبلیٹی اس طرح ہوگی میں ڈن کا بٹن پریس کرتا ہوں تو اسی طرح یہ دیکھ لیں یہ اپلوڈ ہو جائے گا اور میں جیسی پبلش کا بٹن پریس کروں گا تو یہ پبلش بھی ہو جائے گا تو اسی طرح یہ اپ لوڈ ہو جائے گا اچھا اب واتر مارک کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسی لوگوں کو میں واتر مارک کے لیے بھی یوز کر لوں تو اس کا سائز ون فیفٹی پرس ون فیفٹی پکسلز کا ہونا چاہیے تو میں اس کی اوپر کلک کروں گا اور یہ دیکھ لیے یہ واتر مارک کے لیے یہ done end up the video ہونا چاہیے custom start time یا entire video میں entire video کے لیے اس کو choose کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں جیسے ہی publish کا button press کروں گا تو یہ publish ہو جائے گا دوبارہ میں channel پہ چلا جاتا ہوں تو یہ دیکھ لیے channel کا logo آ گیا یہ اس کا banner آ گیا اور میں کسی بھی آہ ویڈیو کو جو ہے وہ جب میں play کروں گا تو اس کا آہ ابھی میں نے آپ کو دکھا بھی دیا تھا اور میں دوبارہ سے بھی دکھانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ وہ واتر مارک وہ بھی نظر آ رہا تو اسی طرح آپ اپنے channel کا logo اس کا جو banner ہے اور اس کا جو واتر مارک والا portion ہے آپ اس کو اسی طرح اپٹوٹ کریں یہ دیکھ لیے یہ پہلا ڈی پہلے ڈی آ رہا تھا تو اب یہاں پہ وہ جو channel ہے تو وہ channel کا logo جو ہے وہ دیکھیں کتنا پیارا نظر آ رہا ہے تو دوستو اگر آپ کو اس طرح کی ٹکنیکل ویڈیوز پسند ہیں اور یہاں تک اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو پھر میرے channel پہ ایک سبسکرائب جو ہے وہ لازمی بنتا ہے تو currently میرے channel کو سبسکرائب کرنے اور اپنے friends and family کے ساتھ شیئر کرنے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی بہت شکریہ آپ کا اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ